آج یہ سمسیہ کوئی ایک لوگوں کا نہیں ہے بہت سارے لوگ جو ہے سمسیہ میں پڑ چکے ہیں اب اس کا جو نیا عدکار کی بات کریں گے نیا قانون کی بات کریں گے کیا نیا نیم لائے گیا آخر اب کیا ہونے والا اب جو نیا نیم آ گیا اس نیم کے تحت اگر دیکھا جائے تو اب کیا ہوگا اب یعنی اگر بات کریں پتا کی تو پتا کا جو سمپتی ہے تو پتا کے اگر بیٹے ہیں بیٹی ہیں سب ہی کا تو حق ہوگا یعنی یہ ہمارا قانون بھی کہتا ہے کہ پتا کا سمپتی ہے تو پتا کے جو بھی اترادکاری ہوگے اگر اترادکاری بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو دونوں کا جو ادھکار ہوگا یہ سمان ادھکار ہوگا یہ ہمارا قانون کہتا ہے لیکن آخر سنسو دن ہونے کے بعد آخر یہ کیا ہو گیا یعنی اب اس میں جو پریبرتن کیا گیا اس میں جو دائرہ برہ دیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں سپریم کورٹ نے پتا کے سمپتی میں دائرہ میں کیا سنسو دن تو دائرہ جو یہ سنسودن کیا گیا تو اس کے بعد اب کیا ہونے والا ہے ہاں کچھ ایسے کنڈیسن ہے جس میں اگر بات کریں کہ سمپتی میں بیٹیوں کو بھیس لائے تو کب ایسا ہوگا یا کونسا ایسا سیچویسن ہے جس میں جو بیٹیوں کا جو حق ہے وہ بیٹیوں کو حق نہیں دیا جائے گا بیٹیاں کچھ بھی کر لے کوئی بھی کورٹ چلے جائے لیکن ان کو حق نہیں پرابت ہوگا اور اس کے لیے بھی نیم ہے کانون ہے تو یہ جاننا بہت جروری ہے اور پتا کے سمپتی میں اگر بات کریں بیٹیوں کا ادھکار کا تو کیا اب ادھکار ہوگا کتنا ادھکار ہوگا کتنا ادھکار پرابت ہوگا اگر کسی پرکار کا کوئی ادھکار ہے تو وہ ادھکار پرابت کیسے ہوتا ہے کیا اگر کوئی بھی بیٹی کے دورہ کیس فائل کر دیا جائے گا تو اس کو ادھکار پرابت ہو جائے گا یا ادھکار پرابت نہیں ہوگا ایک پتا کو اگر بات کریں تو ایک پتا کا اگر بیٹا ہے یا بیٹی ہے دونوں سے پتا کا جو ایک طرح سے سمبند ہوتا ہے دونوں کے پرتی جو ایک سنے ہوتا وہ انتر نہیں ہوتا ایک پتا کے دورہ جو ہے ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں کہ پتا کے دورہ ایسا جو ہے ان کے دورہ decision لیا جاتا ہے کہ نہیں بیٹیوں کو سمپتی نہیں دینا تو اس لیے کہ ان کا جو ہے depend کرتا ہے لیکن آج اگر اس سمسیہ کی بات کریں گے تو یہ سمسیہ بہت سارے ایسے معاملے ہیں اس پرکار کا جو سمسیہ ہے اس طرح کے بہت سارے ایسے معاملے ہیں جو کوٹ میں لمبت ہیں بہت سارے ایسے معاملے ہیں جس کا فیصلہ بھی ہو چکا لیکن آج جو آخر یہ ہوا ہے اس کا مکھے کاران کیا ہے تو چلیے اس کو سمجھنے کا پریاز کرتے ہیں دیکھیں اگر بات کریں سمپتی میں ادھکار کا تو کیا ادھکار ہے ادھکار کی اگر بات کریں جو اتر ادھکار ادھنیم ہے اگر کوئی بھی پروپرٹی اعمال لیتے ہیں جمین ہے جائداد ہے کوئی بھی اگر سمپتی ہے تو اس جمین میں اگر ایک پتا کے دو بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے تو ایک دو بیٹے کا حق ہوگا یہ بیٹا کا حق ہوگا یہ بیٹا کا حق ہوگا اور یہ جو حق ہوگا یہ بیٹی کا بھی ہوگا یعنی پتا کی مرتیو کے بعد سمپتی میں سبھی کا سمان ادھیکار ہو جائے گا اب یہاں پر جو کنڈیشن یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے بیٹی کا جو حق ہے وہ سمان ہے بیٹی جب بھی چاہی وہ اپنا حق اگر پرابت کرنا چاہتی ہے تو وہ پرابت کر سکتی ہے اس لئے کہ پتا کا سمپتی ہے اسی کا پتا کا سمپتی ہے تو ان کا کانونی ادھیکار ہے اب یہاں پر کچھ ایسے فیصلے آئے جس کے بعد اس میں سنسودھن کر دیا گیا اب یہ ہوا کہ اگر جو بیٹی کا جنر 2005 سے پہلے بھی ہوا ہے تو بھی پتا کے سمپتی میں بیٹی کو حق پرابت ہوگا یا پتا کی مرتیو اگر 2005 سے پہلے بھی ہوئی ہے تو اس کیس میں بھی بیٹی کو جو ہے حق کانونی طور پر حق پرابت ہوگا مطلب یہ جو ہے ایک طرح سے بیچ میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ بات تھا کہ اگر 2005 سے پہلے جو ہے پتا کی مرتیو ہوئی ہے یا 2005 سے پہلے اگر بیٹی کا جنر ہوا ہے تو اس کو یہ حق نہیں ملے گا لیکن اب سپریم کورٹ کے دورہ جو فیصلہ دیا گیا تو اس میں اس کنڈیشن کو اس کو ہٹا دیا گیا اب 2005 کے پہلے بھی اگر پتا کی مرتیو ہوئی ہے یا 2005 کے پہلے اگر بیٹی کا جنر ہوا ہے اس سب ہی کیس میں بیٹی کو حق ملنا ہوتا ہے کہنے کا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں اگر بیٹا کو حق ملے گا تو بیٹی کو بھی حق ملے گا اب بہت لوگ کیا کر رہے ہیں کہ جب معاملہ کورٹ میں جا رہا ہے تو یہ دلیل لے کر آ رہا ہے کورٹ میں کہ میرا تو بٹبارہ ہو چکا ہے اب ہم بہن کو حق نہیں دے سکتے بہن کے دوارہ جب کیس فائل کیا جا رہا ہے تو بہن یہاں پر بھائی کے دوارہ یہ کہا جا رہا ہے کہ میرا بٹبارہ ہو چکا ہے اب وہاں پر کورٹ کا کیا کہنا ہے اگر اس کو سمجھتے ہیں تو یعنی کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کا بٹبارہ ہو گیا ہے تو موقع دلیل نہیں چلے گا آپ کو ریجسٹرڈ ڈیڈ دینا پرے گا آپ اگر ریجسٹرڈ ڈیڈ نہیں تیار کروائے ہیں تو ریجسٹرڈ ڈیڈ ہو چکا ہے اس میں بہن کے دوارہ جو ہے حصہ نہیں لیا گیا بہن کو حصہ جو ہے ایک طرح سے بہن کے دوارہ ٹھیک ہے بہن اگر حق اپنا تیار کر دیتی ہے اور ویسا ریجسٹرڈ ڈیڈ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور یہ ریجسٹریشن ایکٹ کے تحت جو ہے وہ تیار کیا جاتا اگر یہ تیار ہو گیا ہے بہن نے اپنا سیئر نہیں لیا تب ہی یہ سمباب ہے ایسا یہ دلیل موقع دلیل نہیں چلے گا آپ جو ہے یعنی یہ طرح سے موقع دلیل والا سبوت جو ہے وہ سویکار نہیں کیا جائے گا ایک لکھت ریجسٹرڈ ڈیڈ ہونا چاہیے لیکن اب ہے کہ پتا کے سمپتیوں میں کب حصہ نہیں ملے گا ہاں تب ہی دیکھیں اگر مان لیتے ہیں کہ ایک ریجسٹرڈ جو ہے نا یہ دیڈ تیار ہو گیا اب یہ دیڈ جو تیار ہو گیا یہ ریجسٹرڈ ہو گیا اس میں بہن یا بیٹی جو بھی ہے بیٹی ہو کسی کا یا کسی کی جو ہے بہن ہے اگر اس کے دورہ جو ہے سگنیچر کر دیا گیا کہ نہیں مجھے حق نہیں چاہیے میں نے اپنا حق جو ہے اپنے بھائی کو دینے کو تیار ہو آئی کو دینے کو تیار ہو تو یہ دیڈ جب تیار ہو جائے گا یہ جب ریجسٹر ہو جائے گا تو بھبیس میں آپ کوٹ میں لے کر جائیں گے تو یہ ثبوت کے طور پر پیس کر سکتے ہیں وہ بہن اگر بھبیس میں چاہے گی حق لینا بھی تو نہیں لے سکتی ہے اس لئے کہ انہوں نے اپنا حق کو کیا کر دیا تیار کر دیا وہ بھی کانونی طریقے سے یا اگر دو بھائی کے بیچ میں بٹبارہ ہو رہا ریجسٹر ڈیڈ جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے تو اس کیس میں جو ہے بہن کا سپورٹ ہے ان کو بہن کا اینو سی ہے بہن کے دورہ کسی پرکار کا کوئی بھی ان کو سمسیا نہیں ہے تو بھبیس میں یہ دستابیج اگر آپ کوٹ میں لے کر جائیں گے تو یہ ماننے ہوگا بہن جو ہے یا بیٹی جو ہے کبھی بھی دوبارہ نہیں مانگ سکتی ہے لیکن یہاں پر لوگ کیا کر رہے ہیں موقع دلیل دے رہے ہیں تو موقع دلیل جو ہے وہ ماننے نہیں ہے یہ سمجھ لیں بہت سارا جو بیباد دیکھیں ایک بیباد کا جو فیصلہ دوہجار سولہ میں آیا تھا اور یہ جو ایک طرح سے جو معاملہ تھا وہ تھا پرکاس پرکاس بنام جو ان کی بہن ہے فول وطی فول مطی اس کے بیچ کا معاملہ تھا تو یہ معاملہ ہو یا اور بھی بہت سارے معاملے ہیں جو کی کوٹ کے دورہ جو ہے فیصلہ دیا گیا لیکن اس میں کیا ہوا اس میں اگر جو ہے سپریم کوٹ نے جو فیصلہ دیا اس میں ساب ساب کہہ دیا کہ دیکھیں دوہجار پانس سے اگر پہلے بھی بیٹی پیدا ہوئی ہے یعنی دوہجار پانس سے پہلے اگر بھی بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ ادھیکار کا دعویٰ جو ہے وہ کر سکتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے دائرہ جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا تھا اور ایک بڑا سنسودھن کیا گیا اس میں یعنی پہلے کے جو نیام تھے کہ اب جو ہوگا دوہجار پانس کے جو بعد کے ہیں ہے نا اگر کوئی بھی بیٹی کا جن جو ہے دوہجار پانس کے بعد ہوا ہے یا ان کا پتا کا مرتی ہو اگر دوہجار پانس سے پہلے ہو گیا ہے تو ان کو حق نہیں ہوگا تو یہ اب نہیں ہونے والا یعنی حق صرف اسی کنڈیشن میں یعنی دائرہ کو جو ہے سپریم کورٹ کے دوہرہ بڑا دیا گیا حق صرف اسی کنڈیشن میں نہیں ملے گا جب ایک جو بیٹی ہے ہے نا یہ اگر مان لیتے ہیں کسی کی بیٹی ہے یا کسی کی یہ بہن ہے تو ان کے دوارہ اگر حق تیاغ جو ہے کر دیا گیا ہے تو حق تیاغ کرنے کے بعد جو ہے وہ لابا پیش نہیں کر سکتی ہے یعنی ہمارا کانون یہی کہتا تو ابھی برطمان دیکھیں اس بات کو لے کے بہت زیادہ جو ہے پہلے بھی بہت ہوئے ہیں کہ یہ جو نیم ہے یعنی اگر بات کریں کہ دھارہ جو ہے سکس کے تحت جو ہے جو سنسودت کانون ہے اس میں اگر بات کریں تو اس میں یہی تھا کہ یہ تبھی لاغو ہوگا کہ جب جو سنسودھن کی تاریخ ہے نا جب سنسودھن ہوا نا اس تاریخ کو جو ہے پتہ اور بیٹی دونوں جو ہے یعنی جبیت ہو تہ یعنی جبیت ہو تب ہی یہ جو ہے یہ لاغو ہوگے لیکن بات کریں یہاں پر کہ جو دھارہ جو یہاں پر ہے سکس ون اے میں تو اس میں ساپ سا مینسن ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو سمپتی میں جنم سے ادھیکار تو جنم سے ادھیکار ہے تو یہ نہیں کہہ جہا سکتا صرف بیٹی کے لیے کی بیٹی کو حق تب ہی ملے گا جبکہ ایک طرح سے پتہ سنسودھت نیام اور قانون کے تاریخ اسی سمیں سے جیویت ہو ٹھیک ہے تو اگر دیکھیں اگر کسی کا بھی ابھی اگر آپ جو ہے آپ کی بہن ہو یا بیٹی ہو جو بھی ہے اگر وہ حق تیاغ کرنا چاہتی ہے تو اپ ریجسٹر بٹوارہ جب تیار کراتے ہیں تو آپ اپنا بہن اور بیٹی سے NOC لے لیں گے تب آپ کو یہ سمسیا بھویس میں اتھپن نہیں ہوگا یا آپ کے جو آنے والے جنڈیسن ہے اس کو یہ سمسیا دیکھنے کو نہیں ملے گا اس لئے کہ آپ سمپتی کو divide کریں تو ان سے NOC لے لیں اگر بہن سویپچھا سے دینا سمپتی حق کرنا چاہتی ہے تو وہ کر سکتی نہیں کرنا چاہتی اگر حق لینا چاہتی ہے تو حق تو ان کا ادھیکار ہے وہ اپنا ادھیکار پرابط کر سکتی ہے تو آخیر کار اس میں جو فیصلہ ہے اور برطمان اسطح یہ ہے کہ بیٹیوں کو جو بھی بیٹی ہے اس کو جو سمپتی ہے اس سے ونچت نہیں کیا جا سکتا ہے جو بھی سمپتی ہے سمپتی سے اس کو ونچت جو ہے وہ نہیں کیا جا بیٹی کے دوارہ یہ فیصلہ لیا جائے گا کہ وہ سمپتی جو ہے اپنا حق تیا کر دے آسا کرتے ہیں ویڈیو اچھا لگاوگا ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو پہلی بار دیکھ سبسکرائب کر کے جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور دبال ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک لی جائیں ملتے ہیں